کی کالا بازاری کی گئی ہے انٹیجن ٹیسٹ کٹ کی بڑے اسطر پر کالا بازاری کی گئی ہے سرکار یہ ٹیسٹنگ کٹ کو کھلے بازار میں بیچوا گیا کالا بازاری میں سواس جوا کے لوگ شامل تھے سیموں کی ناک کے نیچے یہاں پر کھیل ہوتا رہا پولیس کی چھاپیں ماری میں یہ کھیل پکڑا گیا ہے ایبولیروں میں دو ہزار ایک سو ٹیسٹنگ کٹ پکڑی گئی ہے پکڑی گئی ٹیسٹنگ کٹ کی لاغت تیس لاکھ روپے بتائی جوا رہی ہے تو گونڈا سے ہم آپ کو یہ خور بتا رہے ہیں اور اسی خور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ سموازتہ راجیش ہمائن ساتھ گونڈا سے سیدھے جھڑ گئے ہیں راجیش جس طرح سے سرکاری کٹ بازار میں بیچوا جا رہی تھی پولیس کے چھاپیں مقلاصہ ہوا یہ بتا رہا ہے کہ سواس محکمہ کے لوگ کس طرح سے آبدہ میں اوسر تلاش رہے تھے یہ بلکل چلند کیونکہ جتنے بھی اوسر آبدہ کو اوسر مدلنے کے ہو سکتے تھے وہ سارے اوسر یہاں پر تلاشے گئے اور ان پر کام کیا گیا اور بڑے پیوانے پر جو سرکاری دھن تھا اس کا بندرباد کیا گیا یہ جو معاملہ ہے یہ انٹیجن ٹیسٹ کی کالا باجاری سے گھرا ہوا ہے اور انٹیجن ٹیسٹ جو تھا اس کی کئی کٹیں یہاں پر گونڈا میں آئی تھی اکیس سو کٹ آر سے قریبے ایک مہینے پہلے پکڑی بھی گئی تھی لیکن اس کے بعد سواس ہویا کہ جو لوگ تھے اور لگاتار اس پورے معاملے سے بھاگ رہے تھے نوٹ فار سے لکھی ہوئی جو کٹ تھی ان کے بارے میں نہ تو سی امو کوئی بیان دے رہے تھے نہ سی امس کچھ بول رہے تھے اور نہ ہی جو کوویڈ ہسکٹل ہے اس کے لوگ کچھ بول پا رہے تھے یہ کٹ یہاں پر آئی کیسے اور اس کی کالا باجاری کیسے ہوئی اس پورے معاملے کا کھلاسہ فلال پولیس نے کیا اور تین لوگ وینیت، سیوام اور شریند ان تین لوگوں کو پولیس نے کل گرفتار کیا جن کے پاس 82 جو ڈبے تھے وہ برامت ہوئے ایک رپا جو ہے اس کی لاغت جو ہے قریب 49,000 روپے کسی کے 37,000 روپے کسی کی 35,000 روپے کسی کی 32,000 روپے ایسے کر کے تقریبا 30 لاکھ روپے یہ جو انٹیجن ٹیسٹ کٹ ہے یہ پوری برامت کی گئی اور پورے برامت کی کھیل میں جو سواس بیا کے لوگ ہیں وہی سامل تھے کیونکہ ان کے اوپر آروپ یہ ہے کہ یہ جو انٹیجن ٹیسٹ کی کٹ تھی یہ اپنے گھروں پہ رکھتے تھے اور جب بھی انہیں کوئی بڑا آرڈر ملتا تھا کسی بھی کم کسی بھی پارٹی سے تو اس کے یہاں لے جا کر اس کو بلیک کر دیتے تھے اور اس بلیک مارکنگ کا پیسہ نیچے سے لے کر کہ اوپر تک بڑتا تھا اس پورے ماملے میں جو کھیل ہے جس میں سی ایم او سے لے کر کے جو ان کے عدیتشک ہیں وہ بھی انوالو ہے لیکن ابھی تک فلال جو پولیس کی جو سک کسوی ہے وہ کیوں تین لوگوں پہ گئی ہے اب جب پولیس ان لوگوں سے کڑائی سے مستاش کرے گی تب ہی آگے بعد کھل کر کے آئے گی کہ آگرکار ان لوگوں نے کھیل کیسے کیا اور کتنے لاکھ روپے کی جو کٹ ہے وہ مارکنگ میں بیچی